اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ سید یا رسول اللہ والا علیکہ و صحابہ سید یا حبیب اللہ میں پروفیسر ڈاکٹر محمد علی ترمزی ہوں پروفیسر آف ای این ٹی فیصل آباد مریض ہمارے پاس آتے ہیں جن کی شکایت یہ ہوتی ہے کہ ناک بند ہے ناک سے سانس لینا اللہ کی بہت سی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اور یہ اسی کو معلوم ہوتا ہے جس کا جب ناک بند ہوتا ہے کہ وہ اس نعمت سے محروم ہو کر کتنا تکلیف میں ہے تو آج ہم ناک کی بندش پر بات کریں گے تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ناک سے سانس لینا ہمارا پیداشی حق ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت دی ہوئی ہے اگرچہ موں کا سائز اس سے زیادہ ہے اور ناک کا سائز چھوٹا ہے لیکن ہمیں تسلی اسے وقت نہیں ہوتی ہے جب ہم ناک سے سانس لیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ناک سے وہ جو ہوا جب اندر جاتی ہے وہ پروسس ہو کے جاتی ہے جبکہ موں سے ہوا ڈائریکٹ جاتی ہے تو اس لیے ایمرجنسی میں تو ہم موں کے ذریعے سانس لیتے ہیں لیکن ہمیں صحت کے لیے بھی یہی مفید ہے اور ہمیں سکون بھی ناک سے سانس لینے پہ آتا ہے آج ہم بات کریں گے وہ ان مریضوں کی جن کی ناک بند ہوتی ہے اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں اس کی وجوہات کی اگر لسٹ بنائی جائے تو وہ بہت زیادہ ہے مطلب سو سے بھی زیادہ ہوں گی لیکن میں صرف آج ان وجوہات کا ذکر کروں گا جو مریض زیادہ تواتر سے ہمارے پاس آتے ہیں سب سے پہلے تو ناک کی جو بندش ہے جو بچوں میں آتے ہیں ہمارے پاس مریض ان میں ناک کے ہڈی کا ٹیڑا پن ہوتا ہے یا الرجی ہوتی ہے یا ایک غدود ہوتا ہے جو ناک کے پیچھے ہوتا ہے اس کو ہم ایڈینوئیڈ کہتے ہیں اور اس کے ساتھ عام طور پر ٹانسل بھی زیادہ بڑے ہوتے ہیں تو یہ ناک کو پیچھے سے بند کر دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے ناک سے سانس نہیں لے سکتا اور بچہ بچارہ موں کھول کے سانس لیتا ہے اور اس کی وجہ سے بچہ پریشان ہوتا ہے نہ اس کو نین سے ہی آتی ہے اور نہ وہ پروپر فیڈ لے سکتا ہے خاص طور پر جو بچے بریس فیڈ لیتے ہیں یا اس کے ساتھ فیڈر کے ساتھ لیتے ہیں تو جب ان کا موں بند ہو جاتا ہے اور ناک سے بھی سانس نہ آ رہا ہو تو وہ بچین ہو جاتے ہیں اور رک رک کے لیسا کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ بہت پریشانی کا باعث ہوتا ہے بڑوں میں جب مریض ہمارے پاس زیادہ آتے ہیں تو سب سے زیادہ کومن یا عام وجہ وہ ڈی این ایس ہے یعنی ناکی ہڈی کا ٹیڑا پن ناکی میں بہت سی ہڈی ہیں لیکن جو ہم اس وقت بات کر رہے ہیں وہ ناک کے اندر جو دونوں سائیڈز ہیں ناکی اس کے درمیان میں جو پارٹیشن ہے اس کو ہم سیپٹم کہتے ہیں اس کا ٹیڑا پن جو ہے اس کو ہم ڈی این ایس کہتے ہیں ڈی این ایس پہ میں نے علیدہ ایک ویڈیو بھی کی ہوئی ہے جس جو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے چینل پر لیکن جب ہڈی ٹیڑی ہوگی تو ظاہر ہے ایک سائیڈ کی جگہ کم ہو جائے گی اور اگر ہڈی زگزگ پوزیشن میں ہوگی تو پھر تو دونوں سائیڈز بند ہو سکتی ہیں تو مریض کی یہی کمپلینٹ ہوگی کہ میرا ناک سے سانس نہیں آرہا اور دوسرا جو مریض ہوتے ہیں ان میں جو ہمارے ناک کے اندر نورمل غدود ہوتے ہیں ان کو ہم ٹربینیٹس کہتے ہیں تو ان مریضوں میں یہ ٹربینیٹس جو ہیں یہ بڑھ جاتے ہیں یہ عام طور پر الرجی کی وجہ سے یا انفیکشن سے بڑھ جاتے ہیں جب وہ بڑھ جاتے ہیں تو وہ بھی جگہ تنگ ہو جائے گی تو وہ بھی مریضوں میں یہی کہے گا کہ مجھے ناک سے سانس نہیں آرہا ایک سائیڈ سے یا دونوں سائیڈ سے دونوں مسئلے ہو سکتے ہیں اور تیسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ ناک میں ابنورمل غدود بن سکتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں نیزل پولپ ہمارا جو چینل ہے اس پہ ہم نیزل پولپ پر بھی ہم نے ویڈیو کی ہوئی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انگور کی طرح کے ہوتے ہیں یہ اوپر سے نیچے کی طرف گروہ کرتے ہیں اور الرجی والے مریض میں ہوتے ہیں تو وہ جو غدود جب نیچے آتے ہیں تو آہستہ آہستہ وہ ناک کو بند کرنا شروع کر دیتے ہیں پہلے پارشل ہوتی ہے ناک کی بلوکج اور بعد میں کمپلیٹ بھی ہو جاتی ہے تو ایسے مریض جو ہیں وہ جب ہمارے پاس آتے تو ان کی بھی یہی شکایت ہوتی ہے کہ ناک بند ہے اگر وہ ایک سائیڈ پہ ہوں گے تو ایک سائیڈ بند ہوگی دونوں سائیڈ پہ ہوں گے تو دونوں سائیڈ بند ہوگی ایک وجہ ناک کی الرجی ہوتی ہے جب ناک میں الرجی ہو تو اس کی وجہ سے اس کے اندر جب الرجی والی چیز سامنے آتی ہے تو اس کے ناک کے سارے اندر کے ٹیشوس پھول جاتے ہیں تو ٹربینیٹ بھی پھول جاتے ہیں اور اس کو آلڈری اگر پہلے سے ہی یہ ٹربینیٹ کا سائز بھی بڑا ہو یا ڈی ای نیس ہو تو اس کی ناک کی بندش اور زیادہ ہو جاتی ہے اب ناک کی جو بندش ہے یہ کافی میں نے جیسے پہلے بتایا یہ کافی مشکل ہوتی ہے مریض کو صحیح طرح نین بھی نہیں آتی اور مریض کا مو خوشک ہو جاتا ہے اور وہ بہت بچین ہوتا ہے اس کے علاوہ بچوں میں کچھ وجوہات جو ہیں وہ جو کم ہوتی ہیں لیکن فورن باڈیز بچے ناک میں کوئی چیز ڈال لیتے ہیں اور فورن باڈی اگر زیادہ دیر رہ جائے تو پھر وہ ناک میں پتھر کی مانند ہو جاتی ہے جو رائنولت ہوتا ہے اور اس کو نکالنا لازمی ہوتا ہے فورن باڈی کو بھی اور رائنولت کو اس کے بغیر وہ مسئلہ حال نہیں ہوتا ایسے بچے جو ہیں وہ ایک سائیڈ پر وہ مریض جو ہے وہ کہتا ہے کہ ایک سائیڈ پر بچے کے خون علود ریشہ جس میں بدبو آ رہی ہے بہت یہ ایک سائیڈ سے آئی جاتا ہے جو یہ کنفرم کرتا ہے کہ اس کے ایک سائیڈ پر ناک میں بندش ہے اور کوئی فورن باڈی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ پھر رسولی بھی ہو سکتی ہے دیکھنا چاہیے اور اگر نا ٹھیک ہو رہا ہو تمام علاج سے بھی تو پھر اس کے بارے میں بھی دیکھنا ضروری ہوتا ہے وہ خاص طور پر انڈوسکوپک ایگزیمنیشن یا پھر سکین وغیرہ کے ذریعے ہمیں پتا چل سکتا ہے اور اس کے علاوہ مریض جو ہے اس کو اگر چوٹ لگ جائے تو کئی دفعہ ناک کی جلی جو اس کی ہڈی ہے اس کی جو کورنگ جلی ہے اس کے اندر خون جمع ہو جاتا ہے جس کو ہم ہیماٹوما کہتے ہیں اور اس کے اندر پس بھی بن سکتی ہے جس کو ہم سیپٹل ایپسس کہتے ہیں تو یہ وہ وجوہات ہیں جو کہ عام طور پر جب ہمارے پس مریض آتے ہیں تو ان میں یہ وجوہات ہوتی ہیں ناک کے بند ہونے کی اب ان کا علاج کیسے ہوگا ظاہر ہے کہ جو بھی وجہ ہوگی اس وجہ کے مطابق اس کا علاج ہوگا اور اگر وہ وجہ اس کی وجہ کا علاج کرنے سے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ سرجری ہم کر کے یعنی سرجری میں ہم یہ ہوگا کہ ناک کے ہڈی کو سیدھا کر دیں گے ناک کے جو غدود اگر بڑھ گئے ہیں تو ان کو چھوٹا کر دیں گے اب نارمل غدود اگر موجود ہے تو ان کو ہم نکال دیں گے اور اس کے مطابق علاج کریں گے فورن باڈی ہے یا رائنولیت ہے تو اس کو بھی نکال دیں گے اگر سولی ہے تو اس کا پیس لے کر اس کا معاینہ کروائیں گے یعنی جو بھی وجہ ہوگی اس کا علاج اسی کے مطابق ہوگا موسیقی 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 ناک سے سانس آنا لازمی ہے اگر ایک آپ اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں میرے خیال میں یہ ویڈیو بھی آپ کے لئے بہت معلوماتی ہوگی اگلی ویڈیو کے لئے پھر اجازت لاحفظ